بھائی نے کہا اچھا سوال کیا جیسا کہ شریعت میں ظلم سہنا حرام ہے تو کیا ظلم کرنا بھی حرام ہے یاد رکھی ہاں شریعت میں دونوں چیزیں حرام ہیں مومن نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے یہ مومن کی فطرت لیکن ابھی کچھ علاقے کچھ محول کچھ حالات ایسے ہو جاتے جہاں انسان مجبور ہوتا ہے مجبوری ایک الگ شکل ہے وہ مستثنہ ایکسپشنل ہے لیکن عام حالات میں مومن نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے معنی کیا ہو اس کا نہ ہم خود دوسروں پر ظلم کرے نہ کوئی ہم پر ظلم کرے تو ہم اس کو سہیں لیکن ہر بار ظلم نہیں سہنے کا معنی یہ ہے کہ میں لڑتا ہوں ہر بار ظلم نہیں سہنے کا معنی یہ نہیں کہ میں لڑتا ہوں بلکہ ظلم کو جواب دیتا ہوں اس کے بندے میں اگر طاقت دیا لانے تو ہاتھ سے رک کر جواب دوں گا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے رکو ہاتھ سے نہ رک سکے تو زبان سے رکو اور زبان سے نہ رک سکے تو دل میں برا جانو یا ایمان کی آخری حدیث سے نیچے ایمان نہیں لیکن جب بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو کیسا سمجھتے ہیں جب بھی اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے رکو ہم ملتے ہیں جب بن جائیں گے تو پھر ہاتھ سے روکیں گے کراٹے سکھ لیتا ہم نہیں ہاتھ سے روکو یہ نہیں ہے یہ بھی ایک پارٹ حصہ ہو سکتا ہے ہاتھ سے روکنا یہ بھی کہا اپنے برائی کو دیکھا اور ایک موبائل نمبر ڈائل کر جائے اس کو سمجھاؤ ذرا یہ برائی کر رہا ہے ہاتھ استعمال ہو یہ ہاتھ سے روکنا ہے ایک برائی کو دیکھا اور تحریر کر دیا اپنے کتاب لکھ دیا کچھ ہے اپنے اس کے خلاف یہ بھی ہاتھ سے روکنا ہے کوئی آدمی برائی کے طرف بڑھ رہا ہے آپ نے صرف ہاتھ لگا دیا میرے بھائی ذرا سنچ لو یہ بھی ہاتھ سے روکنا ہے تمام وہ چیزیں جس میں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہاتھ سے روکنا ہے زبان سے پھر اللہ نے طاقت دیئے تو زبان سے روکیے اور یہ بھی نہیں دل نے برا جانی تو لہٰذا اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تب اس کو آپ ہاتھ سے روکنے کوشش کیجئے زبان سے روکنے کوشش کیجئے یا اگر ایسی حالت میں پہنچ جائے گی بلکل مطلب جس کو کہیں گے مستثنہ حالت کی وہ ہو نہیں سکتا ظالم بہت زبردست ہو چکا ہے باطل بہت اروچ پر جا چکا ہے تو کم اس کم دل میں برا جانی یہ درست نہیں ہے لیکن یاد رکھیں شریعت میں ظلم سہنا بھی گناہ ہے بنا وجہ طاقت ہے اسطاعت ہے خوت ہے آپ رکھ سکتے پھر بھی آپ کا جانے دو چل رہا ہے چلنے دو یہ برا ہے یاد رکھیں تو مومن کو ظلم سہنا بھی غلط ہے اور ظلم کرنا بھی برا غلط ہے